دس محظم کا روزہ رکھنا مسنون ہے ساتھ گیارہ کا یا نو کا شامل کر دیا جائے حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو تو وہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے تو حضور نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم ساتھ ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے عددی مشابہت سے بھی بچنے کے لئے حضور نے کہا کہ ہم دو رکھیں گے تو روزہ اگر آشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لئے سنت یہ ہے کہ ساتھ یا نو کا شامل کریں یا گیارہ کا شامل کریں تو جو افضل ترین روزے ہیں ان میں سے آشورے کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے تو اگر ممکن ہو تو جن کو اللہ نے صحت عطا کی ہے تو آج کل اتنی شدت کی گرمی بھی باقی نہیں رہی تو وہ یہ روزے رکھیں ذکر و فکر کے اندر ان ایام کو گزاریں اپنے والدین کی قبروں پر عیض و اقربہ کی قبروں پر ہر جمعہ کو جانا چاہیے اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے یہ رواج جو پیدا ہو گیا ہے کہ نو محرم کو یا دس محرم کو مٹی ڈالنے کے لئے وہاں قبرستان میں جایا جاتا ہے یہ آٹھ دس پندرہ سال سے شروع ہوا ہے جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو اگر آپ روٹین سے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جمعہ کو جانا چاہیے والدین کی قبروں پر وہاں جا کے ہر جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے تو سال کے بعد صرف دس محرم کو یا نو محرم کو جانا یہ بارال اس دور کی ایجاد ہے یہ کوئی مسنون نہیں ہے اور یہ کوئی سنت نہیں ہے روٹین سے اگر کوئی جانے والا ہے تو چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو باقی یہ بڑے اشرف ایام ہیں بابرکت ایام ہیں اور ان کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ یوم آشور کو نسبت حاصل ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالی مرتبت جو ہے وہ ہستیوں کے وصال کا دن بھی ہے اور بہت سارے واقعات اس دن جو ہے وہ روح پذیر ہوئے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور جو ہے وہ مبارک یوم ہے تو اس دن کو ذکر و فکر میں عبادات میں بسر کیجئے گا اور اپنی زندگی کی ایک ایک سعاد کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگا دینے کے جذبوں سے سرشار ہو کے زندگی گزاریے گا حضرت امام پاک انہوں نے اپنی زندگی دین کے لئے قربان کر دیں تو یہ دس محرم ہمیں سبق دیتا ہے اور ہم اس دن احد کر دیں اگر انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے اور اپنی اولادیں بھی بھوک اور پیاس میں قربان کر دیں تو ہم بھی یہ عظم کریں اس دن کے ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے حضور کے دین کے نام موسیقی موسیقی